کیا مصنوعی دماغ انسان کا حاتمہ کر سکتی ہے؟ کیا آنے والی کل میں انسان اور ریبورٹس کی درمیان لڑی جائے گی؟ کیا ریبورٹس انسانوں کو محسوس کر سکتا ہے؟ کیا آنے والی کل میں انسان سے زیادہ ذہین ریبورٹس ہوں گے؟ تو جی ہاں ایک ریبورٹس کو بنانے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تین چیزوں کی ضرورت Knowledge Base, Influence Mechanism and User Interface Knowledge Base Knowledge Base سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ڈالیں آپ different command use کے اس کے ذہن میں کن کن چیزوں کی domain میں ان کی کیا چیزوں کو شامل کریں گے domain سے مراد آپ اس طرح لے لے گئے ایک باکس ہے اس باکس میں آپ کن کن چیزوں کو insert کر سکتے ہیں جن چیزوں کو insert کریں گے ان چیزوں کو آپ پر نکالیں گے اس کے علاوہ آپ ان سے زیادہ چیزوں کو نہیں نکال سکتی ہیں تو domain کی مثال آپ یہ لے لیں دوسری بات یہ ایک باکس ہے اس کے اندر میں نے یہ صرف ڈالا ہے کہ my name is حمزہ اب کوئی بھی user اگر اس کے ساتھ interact کرے گا اور اس سے یہ question کرے گا کہ what is your name تو میں نے اس کے domain میں صرف ایک ہی چیز ڈالی ہے کہ my name is حمزہ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ what is your father name لیکن اس کے پاس کوئی جواب کیونکہ اس کے domain میں وہ شامل ہیں domain کی مثال آپ inference mechanism کہ وہ کھن rules کو استعمال کر کے اپنے goals کی طرف پہنچے گا ان کے لئے ایک commands and کچھ goals and کچھ rules and regulations ہوتی ہے اگر آپ نے اس کے goal میں یہ ڈالا ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے اس questions کے جواب میں آپ نے صرف اور صرف یہی جواب دینا ہے کہ میرا نام نانا ہے user interface user interface سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک users ایک report کے ساتھ کس طرح بات کریں کونسی الفاظوں میں وہ اپنی reports کے ساتھ communication کرے گا یہ depend کرتا ہے کہ اس reports کی domain میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اگر اس کے domain میں صرف اور صرف اردو شامل ہیں تو وہ انگلیش کو نہیں سمجھے گا اگر اس کے domain میں انگلیش شامل ہے تو وہ اردو پشتوں کو نہیں سمجھ سکت گیا user interface سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک user کس ذریعے سے اپنی وائس کو اپنی AI reports کو پہنچائے گا اپنی بات کو کیسے AI report کو پہنچائے گا اپنی بات کو کیسے اس کو سمجھائے گا تو وہ depend کرتا ہے کہ اس کے domain میں کونسا knowledge پڑا ہوا ہے ایک reports کو منانے کیلئے بہت زیادہ پیسے درکار ہوتا ہے اس پیسے کو اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں ہمیں ایک reports مل جاتا ہے لیکن کیا آج کی technology میں ہم ایک reports کی ذہن میں ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں اگر ہم ایک reports کی creativity کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں صرف اور صرف medicals کے ریلیٹرس task فراہم کرتے ہیں اور اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ in the case of this تو آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اگر اگر user آپ کے ساتھ یہ بات کرے تو آپ نے جواب میں یہ دینا ہوگا اگر ایک reports کی ذہن میں یہ ڈال جائے کہ آپ نے اس چیز کا operation اس طرح کرنا ہوگا اور اس کو سارے knowledge دی جاتی ہے books کے جتنی بھی knowledge اس کو provide کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر کوئی پیسلہ کرے اور وہ غلط نکلا تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بہت بڑا question ہے آیا اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے اس کے ذہن میں اس کے domain میں knowledge رکھا ہے یا اس کا ذمہ دار یہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے جبکہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا جس کی وجہ سے آج کل reports کی کمی ہے اور اس طرح کی چیزوں پہ ہم اس کو implement نہیں کرتے اگر آنے والے کل میں ان کی اجازت دی گئی اور کسی نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی کہ اگر reports کوئی فیصلہ غلط کرتا ہے اور ہمیں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور اس کی ذمہ داری وہ user لیتا ہے یا بنانے والا لیتا ہے تو کیا آنے والے کے وقت میں ہم بہت آگے نہیں لیکن آگے جانے کے ساتھ ساتھ آنے والے کل میں ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی غربت میں آج کل ہم تو ہیوے سے بھی لیکن آنے والے کل میں اگر reports آ گئی تو ہمارے غربت کی لکیر کہاں جائے گی اس بات پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے